اسلام علیکم ایریون امیدہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور ہندوستان ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جن کی کومن ہسٹری تھی اور اس ہسٹری کو ہسٹری لکھنے والوں نے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری لکھنے والے اس کی ہسٹری لکھتے ہیں جو کمران بتاتے ہیں تو ایمپریرز جو ہوتے تھے پرانے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ ہسٹری بتاتے تھے اور ہسٹری دان جو ہوتا تھا وہ ہسٹری لکھا کرتا تھا بالکل اسی طرح آج کے دور میں ہمارے جو ہکومتے ہیں وہ ہسٹری لکھتی ہیں اور ہم اس ہسٹری کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہوگی میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ سچ جو ہے اس کی بہت سارے اگزامپلز ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ سانڈا ہاتھ میں پکڑا ہوں تو آپ کو اور میں اندہ ہوں تو مجھے یہ آپ کے سائٹ پر یہ نظر آئے گا اور میری سائٹ پر یہ نظر آئے گا تو ہسٹری کے بھی اسی طریقے سے ملٹیپل سائز ہوتے ہیں ملٹیپل آنگلز ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف پکچرز کو دیکھنے کی کوشش کریں جا کے ہمیں کلیریٹی حاصل ہو کہ ایکشلی ہسٹری ہے کیا آج اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ میں بطور لسنر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے بط میں آستہ جی ہمیں آرے ساتھ ہیں اور وہ آج بتائیں گی کہ ان کے نزدیک انڈیا پاکستان کی خاص طور پاکستان کی کیا جی آستہ جی ہم لے جو ہسٹری پڑی ہو سکتا ہے کچھ بہت فرق ہو کچھ شور آرہا ہے کافی آپ کی طرف سے ہم لے جو ہسٹری پڑی ہے وہ ریفنیٹلی فرق ہوگی ایک پروجیکٹ ہے مجھے نہیں معلوم آپ نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس کو دیکھیے گا ضرور اور کچھ ساتھی ہمارے انہوں نے اس کو اوپر کتابے بنائی ہے نئی کہ ہسٹری کومن جو کتابے ہیں وہ کومن ہونی چاہیے جا کہ ہسٹری کومن کم سے کم نظر رہنا شروع ہو تو باہرال آپ بتائیے کہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری کیا بتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کون سے انگل ہے ہسٹری کے جو جن کا پاکستانیوں کو دیکھے میں سمجھتے ہوں کہ ہسٹری میں آپ کے یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تو ذکھر ہے وہ بہت بہت خان سے کیا گیا ہے جہاں میرا تعلق ہوا جن کے تابوں کو اور میں نے سمجھا جانا ان میں کچھ ایسے چند لوگ ہیں اللہ شروع ہے میں پاکستان کی حقا com پاکستان کے لئے جن�를 رہا ہے نہ دیکھے میں آپ کے لئے اندازung وہ ہی Along with Zulfiqar Ali Brutto وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ISI کے سلس وہ پاکستان میں پرسٹ پلیس کھولے اور جس کی وجہ سے جو اسلامیزیشن ہوا پاکستان کا وہ اس کا جو ایک روپ ہے وہ بغلی ہو گیا اور پاکستان کا ویسے ہی انہی اکٹیوٹیز کے چلتے جو رولپلے کیا گیا ان کی طرف سے جو کہتے ہیں ترانیکل فورس انڈیا ان جمہو کشمی سپیسیفکلی میں سمجھتے ہوں اس کا جو رول یہاں ہوا تو اس کا یہاں پکچر کرییٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پر اگزارس ہوا آگے جا کر کشمیری پانجر تک وہ اپنے 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 تیس چاریس پچاس سال کا اپنے دور رہا جہاں پر ایسی فورسز نے بھی ان کو پوش کیا اور یہاں پر ایسی سپیٹس مومن کھڑے ہوئے جو which are now currently fighting against the state اور ایسی اس میں میں سمجھتے ہوں ان دو لوگوں کا بہت بڑا رول رہا انڈیا کے جو پاور پولٹکس ہے جو کشمیر سے نکلتی ہے اس کو چینج کرنے میں تو میرے لیے ان دو لوگوں کو جو جس طریقے کا ہیروک نیچر جو پاکستان اس کو پھوڑا چینج کرنے چاہیے صرف اپنی پسپیکٹیو سے نہیں پسپیکٹیو میں پاکستان کو ایک ایسی کنٹری نہ بنا جو ایک پروگریسی کنٹری ہو جو جو ویسٹر ایڈیا سے اور جو ویسٹر فیلوسفی سے پریردت رہے اس کے بینہ آپ ایک کنٹری بنانے میں رکھتے ہیں جہاں پر اس کنٹری کا اسلامیزیشن ہو یا ریڈکلیزیشن ہو مجھے لگتا ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس تائن پر میں بھی وہ نہیں تھا اور دوسرا میں سمجھتے ہوں کچھ کچھ کونسٹیوشنل amendments بھی ہونے ضروری ہیں جیسے آپ کے پریامبر میں بھی چیزیں ہیں جو دیرکلی دیمارکیٹ کرتے ہیں اور دیرکلی ان میں ڈیفائن کرتے ہیں کی روال آف گوڈ کیا ہے یا روال آف آف یا سپیسیفک انٹیٹی کیا ہے آف کریٹن گار نیشن میں وہ سمجھتے ہوں کی گوڈ کا روال وید نیشن شوڈ نیشن نیشن law of the land الگ ہے اور a rule of god الگ ہے تو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے ایک historical purview الگ سے بننا ضروری ہے تو یہ میری آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سجیشن ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں پروجیک ہسٹری کر کے کچھ کچھ کام کل رہا ہے بہترین ہوگا اگر آپ کچھ فرق ہوگا تو یہ پہ مقصد سجیشن لینا نہیں بلکہ میں سننا جاتا ہوں کہ جب پارٹیشن ہوا تو کشمیر میں کیا ہوا ہم نے کچھ اور سنا ہے آپ کے سائیٹ پہ ہوا آگیا پارکستان بیٹل جیت کے آگیا آگیا پارکستان بیٹل جیت کے آگیا تھا تو یہ بیٹل پارکستان نے ہم نے بیٹل کیدو پارکستان بیٹل یہی پڑا ہے ہے مجھے پڑا praise جب blessing g یہ گ تو میں تو پارکستان ہم نے جنگ ہری تھی وہ تو سمجھتا کہ پاکستان نے جنگ جیتی تھی ہم نے بلے ہوا بیٹھا کیا ہم سکول میں نے جنگ زیت کیا ہوتے تو پاکستان نے تو تم جنگ ہے نہیں ہے آپ کو اگر ہسٹی بک ہماری سکول کی سوچال سٹیڈیز کی پاکستان سٹیڈیز کی کتاب اٹھا تھی جبکہ آپ پت enthusiastic کوئی جنگ نہیں ہے جبکہ آپ تارمینی خود کرسکتا تو آپ نے بھی جنگ نہیں ہری تو یہ بڑا کنفوزن ہے کو یا کسی نہیں ہے تو یہ چک که نہیں ہے جنگ ہاری تو نہیں کہیں گے پتہ اککوز ہم نے ریٹریٹ کریں اپنی پوسر جب چائنہ کے ساتھ جنگ ہی تو ہے کہ ہمارے ہی ہسٹری کو کوئی منپلیٹ کیا گیا جو ہے وہ دکھایا گیا اور چائنہ سے ریلٹک جو ہماری وار رہی اس طریقے کی ایڈیالوجیکل وار آج بھی چل رہی ہے اس کو ویسے ہی پوٹرے کیا گیا تھا جیسا ہے لیکن دیکھیں نائنٹی نائن کی چاہے وہ کارگل ہو چاہے کوئی وار ہو یہ تو ضروری نہیں ہے آپ کے ہیتہاس میں ہمارے ہیتہاس میں کیا لکھا ہے کیونکہ آج وہ ٹائم نہیں ہے یہ تو ایک ورلڈ فینومینا ہے where everybody knows and everybody that is the only reason جس وجہ سے UN میں یہ discussion بھی ہوئی in the first place کی کیسے کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزولف کیا جائے تو کچھ سوٹ سمجھ کے یہ ہوئی ہوگی جب یہ ریزولف کرنے کی بات ہوئی کہ یہ کلبسٹ رکھنا چاہیے اور کلبسٹ کے تہت یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پاکستان کو ڈیملیٹرائز کرنا ہے پھر انڈیا کو ڈیملیٹرائز کرنا ہے اس کے بعد ہم ریفرینڈم میں اکلائیں گے تو یہ UN میں بھی اگر اس چیز پہ اگر ایک common consensus بنا common consensus بنا سکر ہماری طرف سے نہیں بنا ایک common consensus بنا تو وہ کچھ سوٹ سمجھ کے یہ بنا ہوگا کہ historical perception کو رکھتے ہوئے کہ ہوگا کیا اس سارے process میں کہ اس میں جو valley ہے کشمیر valley ہے اور جس طریقے کا pushback وہاں سے ہوتا ہے because I feel that over the period of time جس طریقے سے کشمیر valley میں جو رسسٹنس کریے ہو رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا جو ہے آپ میں کہتی ہوں آپ اس کو سیدھا سیدھا مطلب سیمیلیٹیو اس کی دراؤ کر سکتے ہیں with gaza اور میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر ایسا ہو وگر میں اپنے فاسطہ کی اسی کوئی سیچویشن آگے ہم لوگ we will be in a worse situation جیسے کی gaza میں ہے آج gaza اپنے آپ میں ایک کہتے ہیں نا political foreground بن گیا islamic foreground تو ہے یہ political foreground بن گیا ہے ایسے لوگوں کو پن اپنے کے لیے جو تو ان در پرس پلیس وہاں نہیں ہونے چاہیے اب چاہے وہ بیسٹ ہو چاہے باکھی اسرائیل ہوں وہ اپنے رسوسس کے لیے اس کو یتلائز بھی کر رہے ہیں اور gaza کے جو لوگ ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کشمیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا رفریانڈم پر بھی ہے بسم کے بہت بات کی لاتو پر بھی چھوڑ دیا جائے گا تو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ گازا لیکس سیچویشن ہو جائے گی تو I don't think it can be done at the moment جیسے کی آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ پرسپشن ہے کہ بار ہمیں جیتے ہیں اگر ایچی پرسپشن ہوتی تو فرد UN اپنے لیول پر ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی جہاں پر انہیں لیولیزیت کرنے کا بھی سوچتی کیونکہ ایک ریلیزیشن تھا اور ایک کامون فیلنگ تھی کہ کل کو ایک وارڈ لائک سیچویشن ہوتی ہے تو جب موسٹ افیکٹیڈ جو لوگ رہیں گے وہ اسی پارٹیکلر ریجن کے لوگ رہیں گے جہاں پر ویلی سب سے زیادہ افیکٹیڈ رہے گی صحیح اچھا تو 47 میں کیا ہوا تھا توڑا سا بتائیں گے کشمیر کے سلسلے میں 47 میں کیا ہوا تھا 47 میں 47 میں جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انڈیا کیوں آپ لوگ یہاں انڈیپینڈنس ہی بولتے ہیں یا آپ لوگ اپنے کیونکہ two nations ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے یہاں کیا بولتے ہیں آپ اس کو انڈیپینڈنس مانتے ہیں یا creation of a new country بلوٹے ہیں کیا بولتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو انڈیپینڈنسholes کیا ہی انڈیپینڈنس independence from the british ف accountable was it independence آپ لوگوں کے لئے انڈینڈنس ہوتا ہے کیا بولتے ہیں نہیں country بنی ہے ایسا بولتا ہی سب سے ji ڈی توپنیٹنس flood ہم دار ایسا ہوا ہے تو سمجھاتا ہے یہاں جو یہ پتکولر سب کانونٹ ہے یہ کاندہ بیوترشز ہے اندازہ پانولیویل پاور رہی تنسال اور ہم اندیپینڈنٹ ہوئے ان کے رجیم سے آپ لوگ اندیپینڈنٹ نہیں ہوئے اندیپینڈنٹ سے زیادہ آپ لوگ ہی کانٹری فارم ہوئے چوکی ایک کیا تیرانہ ایک ایک one man solution تھا فر the good of muslims پوسٹ اندیپینڈنٹ میں سمجھتی ہوں جس طریقے کا محول بنا جہاں کورٹوں کے ساتھ بکچوں کے ساتھ میرے خود کی جو میری گراند مادر ہیں وہ پاکستان اکیپائیڈ کشمیر سے ہیں جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں سے ہیں اور کوٹلی سے رہنے والی ہیں وہ بھی وہاں سے جب یہاں آئی تو ان کو بہت کبھلوزا دفیکلٹی سپیس کرنی پڑی یہاں آنی تک جب یہاں پر وہ آئے جس قسم کا محول یہاں بنا تھا تو ایک پبلک انڈسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ کچھ بہت برا برطاب ہوگا یا ان کے رائٹس چھین لیا جائیں گے یا ان کے سے کچھ لے لیا جائے گا یا ان کو پراپٹی رائٹس نہیں ملیں گے لیکن پوسٹ انڈیپینڈنس میں سمجھتی ہوں اگر دونوں دیشوں کو کمپیر کیا جائے اور انڈیا کی مانورٹی گروت پاکستان کی مانورٹی گروت جو اگر گوڑ کیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا پورت ہے جیسے میں نے کہا یہ انڈیا رسوسفلی بہت رسوسفل ہے بہت رچ کنٹری رہی ہے ان ٹرمز آف رسوسس کیونکہ یہاں پہ ہر ٹائپ کا سیزن ہیں ہر ٹائپ کا ریجن ہے ہمارے پر رسوسس کی کمی نہیں ہے واتر بارڈی ہے انرڈی ہے سب ہے تو یہاں پر ایسا کیوں ہے کہ انڈیا صرف ایک لوتی ایسی دیموکرسی ہے شاید پورے ورلد میں جہاں پر ایک آری منورٹی میں کتنی ہی منورٹیز یہاں پر خوشی خوشی سے رہ رہی ہیں اور ان فاکٹ گروئنگ پرسنٹیج پہ انکریزنگ پرسنٹیج پہ دیکریزنگ پرسنٹیج پہ آسنا اگر ہم کرنٹ کے بات کرنے کے بجائے جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہسٹری تو ہسٹری میں جو ہوا اگر آپ مجھے بتائیں کہ 47 میں کیا ہوا تو ہم اسی پہ فوکس رہے تو اچھا رہے گا کہ ہم واپس اسی کو سمجھائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کی گراند مدر وہاں سے آئیں لیکن 47 میں یہ جو پاکستان-Occupied کشمیر اور انڈین-Occupied کشمیر کیا ہی سٹوری ہے کیا ہی سٹوری ہے ٹکی یہ تو two sides of the coin آپ کی انڈسٹینڈنگ ایک تیرٹوریل ایکسپانشن کو کیا رہی because see دکاید اے آزم of your country Mohamed Ali Jinn decided to have a nation of his own اور that arised out of ان کی conflict جو خیتے ہیں out of conflict between Indian National Congress and the Muslim League تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک representation جو اپنی طرف سے انہوں نے لگائی کہ میں ایک اسلامی طور پہ ایک دیش پنانا جا رہا ہوں میرے حساب سے مجھے کھوڑا آٹ پٹا لگا کیونکہ Jinn کی جو contribution ہے Indian Independence Movement میں Independence میں کیونکہ پہلے Pakistan اور India جب نہیں تھا صرف India ایک sub continent تھا اس کے اندر پہلا concern جو تھا وہ Britishers کو بہار نکالنے کا تھا وہ سب سے پہلا concern تھا اسی لئے آپ اس کو Independence کیونکہ موسیقی 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 تھی جہاں پر مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف جانے کے لیے اور رائٹنگ رائٹ کی ہو میں میں پہلے کیا گیا ہندو اور مسلمانوں کا وہ پوسٹ انڈپینڈنٹ کھین کھو گیا اور کھین کھین دیسے آپ نے کہا India Occupied Kashmir اور Pakistan Occupied Kashmir یہ territorial expansion کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے وہ اس کے purview کرنے لگ گئے آپ سمجھتے ہیں وہ India Occupied Kashmir ہے ہم کہتے ہیں کی ایڈنٹیٹیز کا دو ایڈنٹیٹیز کا لینا دینا تھا اور شاید وہ نہیں ہوتا اگر جیسے کی مانٹ بیٹن میں کہا کیونکہ جو جنہ ہیں ان کو تیوبا خلاسز بھی پتا لگا کہ ان کو ایڈوانس تیوبا خلاسز تھا اور مانٹ بیٹن نے کہا تھا کہ جب پارٹیشن سے پہلے اگر ان کو یہ چیز کی انفرمیشن ہوتی اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے میں آپ کو سجیسٹ کروں گے Freedom at Midnight کر کے این ان ڈینڈیان بک ایک پورن آثر کی کتاب دوم لپیر کی تو آپ وہ ضرور پڑھے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مانٹ بیٹن کے پاس جب کو پہلے ہوتی کہ وہ اپنی نے he was facing a huge issue with his health تو شاید وہ پارٹیشن کو stall کرتے اور تب تک ویٹ کرتے جب تک شاید ان کی طبیعت ہے وہ ٹھیک نہ ہو اور سُدھر جاتی تو یہ history جو ہے شاید ری 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 سکتی شاید اس history کو کیا جا سکتا تھا بہت مانت بیٹن کی باتیں ہیں اور میں تو اس کو کافی پاتھ بیٹنگ بھی مانگتی ہوں اگر اس تائم پہ اتنی بڑی کوئی سٹیٹمنٹ issue کری کسی نے وہ بھی ایک نیشن سیونگ کے لیے تو میں سمجھتی اپنے آپ نے بہت بڑا پولیٹیکل ہمارے ہسٹوریکل ایویدنس ہے ہمارے لیے کیس طریقے کا محول اس تائم بنا ہوا تھا اور ماؤن بیٹن نے جب ایسا کچھ کہا تو ان کا اشارہ کس طرف تھا تو ہسٹری تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہوا کیا تھا 47 میں اور کشمیر کے دو تکڑے میں نے جلتے آپ کو کہا انڈویجول ایڈنٹیٹی کرائسیس کی وجہ سے ہوا میرے نظریہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو دھیان دینا بہت ضروری تھا کہ اس تائم پہ یہ جو محول کیا گیا انڈیان ناشنل کانگرس VS مسلم elite elite اس وجہ ہمارے دیش کا جو پارتیشن ہوا وہ ہوا اور میں سمجھتی ہوں کہ کہی نہ کہی نہ کہی 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 بڑے لیڈر سہے انکہ بھی اس رزیسٹنس کو نہ رزیسٹ کر پانے کی وجہ سے بھی یہ پارتیشن پاسیبل ہوا اس میں میں مانتی ہوں کی جو ہمارے فارتر پارتر پارتر میں جو میں نے سمجھا ہے ہسٹری کو وہ انڈویجول کرائیسز آف کانگورس ورسز مسکرم لیڈ کی بدأ جس کے دو لیڈرز تھے نہ محمد علی جنہ اور جوال علی ملی کشمیر کا issue معلوم ہے آپ کشمیری ہیں بیکراؤن سے کشمیر کا issue ہے کیا کشمیر 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 اپنے آپ نے جو لیند ہے وہ لیند بہت ہی ریچ ہے ان ترمز آف 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 تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں دیش آف جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم equal contenders ہیں اس لیند کے لیے اس کا بہت بڑا رول اس لیے بھی ہے کشمیر جس میں نے آپ میں اپنے 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 جس کا پہلا حق دار میں سمجھتی ہوں بھارت اس لیے ہے کیونکہ کشمیر کا جو جو یہ پارتشن کا اجندہ تھا وہ ایک کشمیری اجندہ نکھنی تھا وہ ایک سوچی سمجھی جیسے کہا میں نے انڈیویزول ایڈنٹی کیسی کا تھا تو کشمیر was ان انڈیویزول پار اینڈیا دن اور اسی ٹائم وہ انڈیا کا پار تھا اور اب بھی وہ انڈیا کا پار ہے جہاں پر جو چینجز آئے وہ جیسے میں کہا آپ لوگوں کہ یہاں جب رجیم جانے شروع گئی جیسے جنرز یا حق یہاں پر پش پیک ہونا شروع گوا ملٹری جو کیمپ سمجھ لگانے شروع ہے یہاں پر اسی جگہ ہیں جیسے کیوکے ہے وہاں پر اسے سے سمجھ لگایا جائے جہاں پر شروع ہم نے جگہ سپیس تو ہم نے یہی سوچا تھا کی ہم کوئی آمی نہیں بنائے گئے میں اب تک یہ بات کہتی ہوں کہ ہم آج بھی اپنے دیش میں بنا رہے ہیں میں وہ دیسی کٹے کی بات نہیں کر رہی ہوں ایک 47 یا ایسی کوئی پس رہے ہیں اس کا بہت اور ہم اپنا جس دیش کا میکس سوچ بھی ہیں وہ رہے ہیں وہ اس لئے بھی ہیں کیونکہ اس تائم پہ جو پردھان منتری تھی ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم ابھی انڈیپینڈنٹ ہوا ہیں ہمیں آرمی نہیں چاہیئے پاکستان نے اٹاک کیا تھا اور پھر اگدم سے ہمیں شاید یہ ریلائزیشن ہو ہمیں نہیں چاہیئے کیونکہ جب کیا جو ہم ایک انڈیجنیس ویپن منیفیکچر کر سکتے تھے اپنے لیول پہ آج ہم چوک رہے ہیں اور انڈیا صرف ایک سیکیورٹی جگہ پہ چوک رہا ہے وہ اس تائم کے جو سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کام کر لیا ہوتا تو شاید جو آؤٹفٹ جو ہم ملیٹری بٹ دب تک وہ ہوا اس کے ہونے کے بعد کرتے کراتے ہمیں ایک ایسی سٹیج پر آئے جہاں پر یہاں پہ کشمیری ایگزورڈس ہوا وہاں پہ بن عزیر بھٹو مجاہد کی ایک کال لگاتی ہیں اور یہاں پہ کشمیری پندیتوں کا ایگزورڈس پہ چرچہ ہوتی ہے اور یہاں سے تین لاکھ کشمیری وں کو ڈرائی آؤٹ کر دیا جاتا ہے کشمیری پندیتوں کو ڈرائی آؤٹ کیا جاتا ہے انہی کے دیش میں اور وہاں پہ بڑے بڑے جو ان کے گھر کے بہار کہتے ہیں لیٹرز لگا دیئے جاتے ہیں پبلک ورننگ ایشو کرکے کیا اگر آپ نے رات و دات اپنا گھر کھالی نہیں کیا تو آپ کے پریبار کے ساتھ آپ کو مار دیا جائے گا اور ایسے کئی ان فیموس انسیدنس رہے ہیں جیسے دھر فیمیلی انسیدنس ہے اگر آپ اس کے بارے میں بھی پڑے گی پوری کی پوری ایک فیمیلی کشمیر پندیتوں کی مار گی گئی تو ایسے کئی انسیدنس ہیں جو وہاں پر ہوئے تو کشمیر کا جو پوسٹ پولونیل ہنگ آگ 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 وہ اپنے آپ میں اتنا گندہ ریلیجن ریجیس چہرہ لیتا گیا کہ وہاں سے کشمیر آگ وہ بین لوگ آز ایک ایکسکلوز ستیٹ اور ایکسکلوزیویٹی وہاں کی پولیٹیکل ریجیم نے بھی خراپ کری جیسے جیسے وہاں پہ طاقت آگ ملیٹری کیمپ کے ترہو ایسے سے لوگوں کو انسرجنسی ہونے لگی جہاں سے اندیا کے ٹورز پوش بیک ہونے لگا اور وہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو جیسے لڑکیاں ہیں اور ینگ بچے ہیں ان کو پڑھانے میں نہیں ہے اور دینی تعلیم دی جائے اور اگر صرف دینی تعلیم نہیں اگر دینی تعلیم نہ دی جائے تو ایسے کسی ملیٹری آوٹفٹ میں بھرپی کرا دیا جائے جہاں سے اپنے جیہاد کا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں شاہر اس کے پاتھ کو پولو کیا جائے تو یہ ہوا ہے وہاں پر جس کا ایسے آپ پڑھیں گی آپ نے پڑھا یا پڑھا مجھے نہیں پتا ایک دیسنٹ ایک اگزامپل بھی ہے کشمیون یونیورسیٹی کسیسٹم پیسر ہیں جو ہزگول مجاہدین کے میمبر ہیں ہزگول مجاہدین اٹرسٹ اورگنایزیشن ہے وہ دیسنٹ لی ان کا یہاں پر ان کو مارا گیا اور ان کو مارنے کے بعد یہاں لاکر جب کوئی نکلا تو پتا لگا وہ ایک اسیسٹم پیسر 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 پڑھاتے تی اور وہاں پر جو لوکل جو ایک ماحول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کہتے ہیں کہ اپنے ریلیجن کے لئے یا ایک وار اپنے آمز امیشن کے تھو لگنی چاہی تو اس کے لئے جس طریقے کی ہیرو ورشپ کری گئی کیونکہ آپ کسی بھی ویقتی کے لئے جو ستیت کے خلاف آمز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف آپ اپ ایک ہیرو ورشپ ستنی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے آپ کچھ کتنی اگزامپل مل جائیں گے چاہے وہ سپریٹسٹ یاسین ملک جیسے درحان وانی جیسے اور گیلانی جیسے جن کے پاس پولیٹیکل فور گراؤن رہا کشمیر ملک سال آج یہ محول ہے کشمیر کا کہ کشمیر ایک ایک سکلوسف سٹیٹ بند جبا کشمیر صرف مسلمان رہتے ہیں اگر وہاں ہندو نہ رہ سکتا ہے نہ ہندو کے جگہ رہ گئی ہے اب کشمیر اپنے اپنے ایک سیل دسٹرکشن موڈ میں چلا گیا اور وہ سیل دسٹرکشن موڈ تک چلتی رہے جب تک اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھے لیکنکہ وہاں جتنے بھی سپریٹس لیڈرز بار بار کہتی ان کے خود کے ریلکٹیز ان کے خود کی وائی سر سب ویسٹ میں پڑھ دائیں جتنا بھی کشمیری ریزیسٹنس ہے وہ سارا ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے یو ایس بیٹھا ہوا ہے یو کے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں کے جو کشمیری لوکل بچے ہیں ان کا جس طریقے سے برین واش کیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کو فورس کیا جاتا ہے کشمیری کی اس ریزیسٹنس کے خلاف لڑنی کا اور ان کو ہیروی گوشپ کیا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لئے انفورتنیٹ ہے کہ ہم یہی نہیں انشور کر پائے کہ کہیں نہ کہیں ہم جو کشمیری فندی تک آرڈس ہوا جب وہی ہم انشور نہیں کر پا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو کیسے مدد کریں جہاں پر وہ خود اپنے ہی قوم کے لوگوں کو اپنے ہی ملک کے لوگوں کو سٹیت کے خلاف امس امونیشن اٹھانے کے لئے مجبور کر رہے ہیں تو میرا پاس کے لئے مال میں سو مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا اب یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ دیکھتے ریحان بہت بلیک وائٹ ایشو نہیں ہے کشمیر میں بہت گری کشمیر کو اگر آپ دو from the beginning سٹارٹ کریں گے تو اس کے اس طریقے سے اس کا ایک سوشل سٹرکچر ہے اس میں کیا تریٹوریل یون اس میں امپیکٹ پڑا ہے کیا اس کا پولیٹیکل فورگاون بڑا ہے ایتن 70 years old history اس کے لئے میں ضرور آپ کے ساتھ میں جیسے آپ تو کھا تا کتاب کی جو فیکٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ لگیں انڈین مسلم کے پسپیکٹر سے پاکستان کا جو پاسٹ ہے اور پاکستان کا فیوچر ہے اس کی وجہ سے کس طریقے سے کشمیر پر پریزن ہے وہ افیکٹ ہوا اور یہ ایک انڈین مسلم کی کتاب ہے جن کا نام ہے امج اکبر امج اکبر جی نے کتاب لکھی ہے tinder box the past and the future of pakistan so i would like your viewers کی وہ پڑھیں اس کو اور اگر آپ چاہیں تو ہم ضرور اس پہ میں چاہتی ہوں کی نیکس لائب میں یا کسی اس میں ہم اس کو ایک موڈیول بنائیں اور میں اس کے جو کی بلا پہل سمتھانے کی کی کیا ہے باٹ ایک کرکے اس کے جو گریب areas جیسے میں نے کاشمیر کا کاشمیر 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 اور کارن سینریو کیا ہے اس پہ ہم لوگ اس پہ دسکشن کریں بلحال میں چاہوں گی کہ اگر آپ کی ویور ز ہیں دیکھنے اچھا تو میں اگر آپ عزازت ہے تو بتاؤں کہ پاکستان میں کشمیر کے شو کیا تھا کیا دکھایا جاتا ہے پاکستان کے پبلک یہ سمجھتی ہے میں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ پاکستانی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر رائے خود یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں انگریزی کا بڑا مشکل سے نام ہے کہ وہ دیے جائیں اور لوگ کشمیری کو چوز کریں کہ وہ اندیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنز ہونا چاہتے ہیں ریان سای بلکل چھیک کہہ رہے ہیں ہاں بلکل چھیک کہہ رہے ہیں میں بھی اگری کرتی ہوں آپ کے بات سے لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ بات شاید پاکستانی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اندید نیشن کا پلبس نہیں پڑھتے ہیں ویانیتنگ نیشن کے جو ڈیسیزن تھا انڈیا اور کشنی کیوں کیونکہ ہمارے کلی پاکستان اور انڈیا کے بس کا تھا نہیں I think plebiscit 98 کا تھا I'm very sorry I'm very sorry 98 کے & around کھا تھا میرے ہی ساتھے جب پلیبیسٹ پہ بات ہوئی جب UN نے اس اس کو ایشو اٹھایا گیا کیوں کہ کلیرلی ہم دونوں کے بس میں تو تھا نہیں پاکستان کا تھا نہ انجیا تھا تو UN سے کہا گیا کہ آپ اس کا کوئی ایک ریزویشن لکھائیں تو UN نے ایک ریزویشن اس کے لئے دیا اس کے لئے 3-4 منہوں نے رولز بگائے کہ اس طریقے سے کشمیر کا ریزویشن ہو سکتا اور میں مانتی ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہونا سے ہی UN ریزویشن کے حساب سے پہلی چیز جو پلیبیسٹ میں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا کشمیر کو ریزویشن کرنے کے لئے پاکستان کو اپنی پورسز انڈین سب کانٹینن سے دیمیلٹرائز کرنے پڑے گی جب انڈین گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی طرف سے دیمیلٹرائز کر دیا ہے انڈین ملٹری پورسز پر لگتا ہے تو اس کے بعد انڈین ملٹری اپنے ہاں سے ان پورسز کو ہٹائے گی اور جب ان دونوں کے حساب سے ان کو ٹھیک لگتا ہے اس فاؤنڈ سوٹیبل اس کے بعد رفرینڈم کو انٹریڈیوز کیا جائے یہ تھرڈ پوائنٹ ہے تو جب پہلا ہی پوائنٹ ہی نہیں ہوا کہ دیمیلٹرائز کبھی آمی ہوئی نہیں اور جب وہاں سے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ کہ انڈیا کرے گا اس کو دیمیلٹرائز کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایکسٹرنل اوکیپیشن ہے پاکستان کی وہ اس حساب سے انڈیا کو رزیسٹ کرنا پڑتا ہے ایک انٹرنیشنل اوکیپیشن تو وہ اپنی طرف سے اپنے اپنے لانڈ کو سیف کرے گی تو اس لئے پہلے پاکستان اپنے آپ کو دیمیلٹرائز کرے اس کے بعد انڈیا کرے اور اور اس فاؤنڈ سوٹیبل رفرینڈم انٹریڈیوز کیا جائے رفرینڈم انٹریڈیوز کیا جائے اس طریقے سے آپ نے کہا اس کو انٹریڈیوز کیا جائے تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا میں چاہتے ہیں کہ کچھمیر والوں کو بولیں بھی ووٹن کیا جائے لیکن اس کے لئے پروسسسز فالو ہوتے ہیں آپ ایسی اگر کھلے میں ووٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ووٹ کرنے دور جیسے ہے تیسے ان کو جائنے دیجئے تو میں آپ کو بتا ہوں جیسے میں نے شروع میں ویڈیو کے کہا تو یہ دوسری گازہ سٹرپ بن جائے گی یہاں پر جو جو کہتے ہیں نا مومنٹ آف آمز امینشنز ویپن ری تنی آسان ہو جائے گی آج کی ڈیٹ میں مجھے بتائیے ایک ایسی سٹیٹ میں ایک اے فورٹی سیونڈ اور ایک اے نائنٹی ٹوز کیا کروئے گی اسے کسی بھائی صاحب نے یہاں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ سیکنڈ ہے لٹریسی ریٹ میں اگر لٹریسی میں اتنے اچھا ہے یا سب ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایسا کیوں ہے لوگوں کو آج آمز امینشنز اٹھانے پر رہے ہیں ایک لٹریٹ آدمی کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیونڈ اور ایک اے نائنٹی ٹوز کیا کرتے ہیں میں تو نہیں اٹھاؤں گی آپ بھی نہیں شاید اٹھائیں گے ریحان بھائی ہم تو میں تو اس فیور میں ہوں نہیں کی کبھی اپنے ہاتھ میں گن ہٹھاؤں تو لٹریسی میں تو کہتی ہوں جیسے میں نے کہا ایسا کیوں کے لوگ میں ہوں اور ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں صحیح چلیں اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جو ریزولوشن میں اپنے سامنے کھولی بھی ہے یہ نائنٹین فورٹی ایٹ والی ہے ٹوٹل ایک ہی ہے یا ایک سامنے جی نہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو نائنٹین فورٹی ایٹ کو کافی سارے سال گزر گئے ہیں اور پتہ نہیں کہ نائنٹین فورٹی ایٹ کی تکنالوجی اور آج کی تکنالوجی میں تو بہت فرق ہے بایرحال ہم ایک کام کرتے ہیں میں سکو تھوڑا سا پڑتا ہوں میں آج تک ہونسلی کبھی پڑی نہیں ہے تو میں بھی پڑتا ہوں میں سمجھ سکتی ہوں بلکل میں بھئی کہہ رہاں بھائی سمجھ سکتی ہوں آپ نے نہیں پڑی ہوگی وہ کیونکہ شاید آپ کی اس سنی بک میں کبھی اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں ہوگا کہ UN نے بھی اپنے طرف سے ایک ریزولیوشن دیا تھا انڈیا کا مسئلہ ریزولیوشن کرنے کے لیے انڈیا پاکستان کا مسئلہ ریزولیوشن کرنے کے لیے اگر آپ یہ پورا کا پورا ریزولیوشن پڑیں گے تو آپ کافی شوق بھی ہوں گے اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ شاید آپ سے کافی ساری باتیں چھپا ہی بھی گئی ہیں خوش سوئے میں کیونکہ اگر ہماری بات نہیں مانے تو شاید UN کی مانتے ہوں after all UN نے Malala Yousafzai کو بھی اتنا بڑا ایک پلاٹ فارم دیا بولنے کے لیے تو ایسا تو ہے نہیں کہ پرو انڈیا ہو اور اگنس پاکستان ہو صحیح تو اس کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اس کو میں تھوڑا سا سٹیڈی کرتا ہوں اور پھر ہم ایک لائف کریں گے آپ بھی سٹیڈی کریں پھر ہم ایک لائف کریں گے اور میں کوشش کر کے ایک ٹوٹوریل بناتا ہوں کہ یہ ایک چلی یونائیت نیشن کی نائنٹین فورٹی ایٹ کی ریزولیوشن تھی کیا اور میرے حساب سے میں ایک دو ہزار اٹھار کا ایک سٹیڈیزن ہوں ایک نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا میرے خیال میں اس کو دوبارہ ڈسکس کرنا چاہیے اور ایک نئی ریزولیوشن بنا کے اس کو اس کے اوپر کم سے کم بات ضرور کرنی چاہیے کیونکہ نائنٹین فورٹی ایٹ is to me is ancient history نہ کمپیوٹرز تھی ہندوستانی اور بطور پاکستانی اور آپ جو ہیں بطور کشمیر آپ کو میری ذاتی خواہش ہے کہ ہر کشمیری کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہو وہ گوگل کرے وہ فیس بک کرے وہ یوٹیوب کرے پیسٹول اٹھانے کو تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اور یہ میرا پاکستان کے لئے بھی خواب ہے ہندوستان کے لئے بھی خواب ہے کہ ہر پاکستانی ہر ہندوستانی انڈیپینڈنٹ ہو اور ہمارے جو ملکوں کے بڑے مسائل ہیں وہ اللیٹرسی ہے کشمیر نہیں ہے جہالت ہے غربت ہے ہمارے الیٹنس جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے اور مجورٹی جاہل ہوتی ہے آپ نے کہا بطور کے بارے میں تو آج بھی پاکستان میں بطور زندہ ہے کنارے لگتے ہیں اور بطور جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گا پرابلی اس سن سے دوبارہ کیونکہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو جو غریب ہوتا ہے غریب سے بزادہ جو کمزور ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کمزور ہوتا ہے اس کے باس علم نہیں ہوتا وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سٹرونگ کیسے کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہر ایک یوٹیوب زلاتا ہے غریب کا بچہ بھی تلاتا ہے امیر کا بچہ بھی وہی ویڈیوز دیکھتا ہے تو ہم اس کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لیٹس دو ویڈیوز 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 تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے تحمل سے پیار سے اخلاق سے ہمیں بتایا سمجھایا اور میں معذل خواہ ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر گربلہ باتیں لکھی میں ان کو ریکویس کروں گا کہ یہاں پہ لڑائی جگڑا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد بات کو سمجھنا ہے اور نون باعث ترین کے سمجھنا ہے اگر آپ کو آپ ان کی بات نہیں سنیں گی تو یہ آپ کی بات نہیں سنیں گی تو اگر آپ کو مسئلے کو سولف کرنا ہے تو پہلے اللہ میں نے دو کان دیئے ہیں ایک زبان دیئے ہیں اس کو زیادہ استعمال گیا کریں اس کو کام استعمال گیا کریں انپوٹ کی سمجھنا ہے بات ہماراستا اگر آپ کو مطلب ہے تو میرے پاس تائم ہے اگر آپ پس کچھنا ہے چاہتے ہیں اگر آپ ہماراستا ہے اب آپ سے جب بھی آپ سے کسی لوگ کے سن بلتی ہوں یا بات پرسی ہوں آپ کے گروپ میں کیسی سے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں سپریلی جو آپ کے آسپاس جو لوگ ہیں ان سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور کیونکہ ان کی میں جب social media presence دیکھتی ہوں اور ان کی وہ journey دیکھتی ہوں وہ trajectory دیکھتی ہوں اس میں مجھے طرح change کی نظر آتا ہے تو I get what you're trying to say میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہاں ایک vision دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ associated ہیں کیونکہ وہ جو میں ان کا وہ process دیکھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کر اور کوشش کر رہے ہیں لوگ اور ینگ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس تک اس کو پہنچایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑیا ہے ساتھی ساتھ میں یہ بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ٹائم اگر کوشش کریں تو آپ بھارت ضرور آئیں اور بھارت نے کچھ یہاں کے جو جو experts ہیں specifically on matters like کشمیر matters like the religion in india جیسے آپ میسے اس دیکھنے لیول پہ میں سمجھتے ہوں بہت اچھا ہے وہ پلسٹر گروہت ہم کی بہت اچھے ہو رہی جیسے میں رابیہ سے بہت امید رہی ہوں بہت امید رہی ہوں بہت امید رہی ہوں بہت امید رہی ہوں ہماری دار لڑکی ہے اور اس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے بہت اچھا ہے and I'm really happy that you are able to pull something like this off thank you I would love to come آپ مجھے لوگوں سے introduce کر دیچھے میں نے اس مہینے انعبوریشن کیا ہے انڈیا پاکستان انسٹیٹوٹ کا جو کہ ایک تنگ تینک ہے جو کہ ایک وکی ہم نہیں بنائیں گے جس کے سارا سارا جو پرسپیکٹیو ہے بودھ سائٹ کا ایک جگہ پہ اویلیبل ہوگا تو آپ انسٹنلی دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا بول رہے اور وہ کیا بول رہے تو ہم زیادہ ترانسپیرنسی کرنے جا رہے ہیں اس حلسلے میں میں زاتی طور پہ سو انٹرویوز کرنا چاہتا ہوں ہندوستانیوں کے اور ان سے جس طرح کے آپ کے سوال کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہیں وہ پاکستانیوں سے بات نہیں کرتے ہیں وہ ڈرتے بہت ہیں موبائل دیتے بھی ڈرتے ہیں بات کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو سارے جہادی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان میں دو سو ملین لوگ رہتے ہیں اب خودانہ خاصتہ ایک پرسنٹ بھی جہادی ہوتا تو روز کے چار ملین بوم پھٹ رہے ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے پاکستان میں کوئی گھوڑوں پہ نہیں بیٹھا ہے کوئی پسٹولے لے گے نہیں بڑ رہا ہے اب خودانہ کی میرے پادر ہیں میرے پادر کے بہت سارے پاکستانی دوست ہیں اور میرے پادر کیونکہ پیانہ کی بیل سے بلانگ کرتے ہیں اور تو وہاں پہ اس تائم پہ پارٹیشن کے تائم پہ جو لوگ یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے تھے اور وہاں پہ convert ہوئے تو آج بھی وہ اپنی بھاشا میں بات کرتے ہیں واتس اپ گروپس کے تو وہ جڑے ہوئے ہیں آج بھی اپنی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں آج بھی بات کرتے ہیں لیکن ایسیو اور پropoگینڈا نہیں ہوتا میں نے بیکھایا کہ وہ لوگ بہتی سیدھے سارو سار پہ اپنی بات کرتے ہیں ویسٹریٹھن سوئے اور قریب آئی تھنک مور دن تھری ہنڈرڈ کے آس پاس لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان میں اور وہ اپنی بھاشا میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بھولے نہیں ہیں ان کی انسسٹرز نے ان کو کرایا ہے تو میں روز کبھی اپنے فادر کو دیتی ہوں وہ فون پہ ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھتے ہوں آپ کیا کر رہے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں میں وہ وہاں وہاں کر رہا ہوں تو میں کافی پاکستانی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پی اید کے سامے یا کچھ میں ان سے بات بھی کرتے ہوں ان سے پریوار والوں کو بہت اچھے تے جانتے ہیں لیکن اس چیز کا میں پروپاگینڈا ہی کرتے ہوں بہت بڑا بڑا کیونکہ وہ پرسنل رلیشنشٹس ہوتے ہیں اور انفاق ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے ایک انکل ہے کاراشی میں ان سے میری بات ہوئی ان کی ڈاٹر کو کیونکہ میں نے انگلیش میں اپنی مانسٹرز کری ہے تو وہ مجھ سے کچھ جاننا چاہ رہی تھی about some authors تو میں اس کو تاڑی بات ایدوائز دے رہی تھی ابھی ایک گھنٹے پہلے کی بات جب آپ سے بات کرتے ہیں تو میری یہ پاکستان میں ضرور بات ہوتی ہے اور میں بہت لوگوں سے اسیسیتے ہیں from کاراشی from اسلام آباد from a lot of places سید دیکھیں ہر زمانے کا ایک آزار آتا ہے ایک زمانہ تھا جب گھوڑے استعمال ہوتے تھے بگیا استعمال ہوتی تھی آج کے زمانے کا جو بہترین بہترین ٹول ہے وہ میں سمجھتا ہوں فیس بک لائیو ہے کیونکہ صرف دو لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے بلکہ سینکڑوں لوگ اس کو پر بعد میں سن سکتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے ہم اس کو بعد میں ایک گوسری کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بہت اور it's a very different way of doing this تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمت کر کے تائم نکال کے جب بھی چاہیں آپ کو میں تھوڑے سے پاکستانیوں سے ملواؤں گا لڑکیوں سے ملواؤں گا لڑکوں سے ملواؤں گا میری اپنی بچیوں سے آپ انٹرویو کریں ان کے ساتھ کپے لگائیں باتیں کریں and don't talk about a subject talk about nothing just like when you are in if you are outside I get that I get that yeah so جا کے پہلے ریلیشنشپ بیل کریں پھر انڈیفیکل ماملے بھی دیفینیٹلی ضروری ہیں بات کرنا لیکن پہلے چھوڑتے ہی نہیں اوہی تمہارے دادا نے میرے دادا وہ یہ کہا تھا بھئی دادا مر گیا تمہارے دادا بھی مر گیا میرے دادا بھی انتقال کر گیا اب ہم دادا کے لئے نہیں لڑ سکتے we need to live for now and the next generation that's our responsibility تو میں آپ کا بہت شکر گزارم again for your time for your patience for your in knowledge sharing میرام مندر کی کہانی definitely آپ سے سننہ چاہوں گا کہ یہاں پہ رائٹس ہوئے چکے بہت ہو چکے اور یہ سب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مس کمیونیکیشن کی بیسس پہ ہوتی ہیں جتنے بھی ہم ہم کو غصہ بھی اگر کچھ لوگوں کو یہاں پہ میری بول پہ آرہ ہوگا دیکھنے کے بعد وہ مس انفرمیشن کی بیسس پہ آرہ ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ اور سنا ہے میں نے کچھ اور سنا ہے آپ نے کچھ اور سنا ہے تو ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں اس طرح سے بات کرتے رہیں گے کوشش کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ ہم لوگ ضرور بات کریں اور آپ جن سے بھی ملنے کو کہیں گی مجھے انٹرڈیوز کر دیں میں انڈیا حضر ہو جاؤں گا not a problem thank you so much خوش رہی namaste بیوی ہو رہی مجھے 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 موسیقی